میرے پیارے عزیزو آج جو کلام خدا ہمیں دیتا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے دھیان اپنے اپنی طرف دل سے لگائیں اور اپنے خدا کی طرف لگائیں اور اس کلام کو سنیں اور اس کو دل سے رسیب کریں تاکہ آپ کے لئے زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں اور آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں اور بچوں آج کا جو زندہ کلام ہے وہ اس کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی عزت اور احترام ماں باپ کی عزت اور احترام کے حوالے سے تو اس کا آغاز کرتے ہیں خدا مندیسو مسیح کے عزلی اور عبدی نام کے وسیلہ سے میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں یہ دور جو گزر رہا ہے یہ ایک ایسا دور گزر رہا ہے جس دور میں بلکل رشتوں کا عدب اور رشتوں کی عزت اور احترام ختم ہو چکا ہے اور دنیا نفسہ نفسی اور مارا ماری اور تہم پرستی میں پھاس چکی ہے مگر خدا آج بھی چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ سیدھی راہ پر آ جائے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ایک نقص جو اس مجودہ وقت میں ایک بڑی خطرناک طریقے سے کام کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے دنیا اور آنے والی نسلیں جو ہیں خاص طور پر جو مجودہ ہمارے بچے جو سن بلوگرد سے باہر آ چکے ہیں کوئی سولہ سال کوئی اٹھارہ سال کی عمر کوئی بارہ سال کی عمر کا اور اس سے سب اوپر ہیں جو کہ بلکل بیراروی کا شکار ہو چکے اور طبعی محبت سے خالی ہو چکے ہیں اور ہر طرح کے گناہ میں پڑ چکے ہیں جس میں ہر طرح کی حرامکاری زناکاری جھوٹ فریب لالچ حسد بلغ بغز غصہ تفرقے جدائیاں اور نفسہ نفسی خود گرز اور خدا کے نافرمان ماباپ کے نافرمان اہد شکن ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ پیغام ہے جو کہ بہت غوریبل ہوگا میں آج جب باہر نکلتا ہوں اور ایون کے اپنے خاندان میں بھی موجود رہتا ہوں ان باتوں کو میں ہر روز سنتا ہوں کہ آج بچے ماباپ سے ایک بات کرتے ہیں آپ چپ رہو آپ کو کچھ پتہ نہیں پہلی بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے ماباپ سے کہا جاتا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں میں نے یہاں تک لوگوں کو بچوں کو جو کہ اٹھارہ سال بیس سال پچیس سال اور جو اب بچوں کے باپ اور ماں بن چکے ہوئے ہیں ان کو بھی یہی کہتے سنتا ہوں یہاں تک کے الفاظ سنتا ہوں کہ ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو بے وکوف تھے آپ لوگ جاہل تھے آپ لوگ نے تو جانوروں جیسی زندگی گزاری ہیں آپ لوگ جو ہیں کچھ نہیں جانتے ہم سے پوچھو دنیا کہاں بستی ہے ان سب باتوں کو جب میں سنتا ہوں تو میں آج کی ایک نئی جنریشن جو ہے اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اور سوال کو گوھر سے ہر سننے والا سنے اور پھر اس کا جواب اسی گروپ میں دے کہ کیا جو یہ بات کہتا ہے اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں آپ لوگوں نے جاہل آنا زندگی گزاری ہے آپ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزاری ہے آپ لوگ بے وقوف تھے وہ صرف اس سوال کا جواب دے دے کہ کیا اپنے پیدا ہونے سے پہلے اس نے باپ اور ماں کو خود پیدا کسی کو اپنے پیدا ہونے سے پہلے وہ خود سے باپ سنے کہ تو میرا باپ ہوگا اور اپنی ماں کو چنے کہ تو میری ماں ہوگی یہ میرا سوال ہے کہ ہر کوئی اپنے اندر اس بات کا جواب سوچ سمجھ کر دے کہ کیا وہ پہلے پیدا ہوئے یا ان کے ماں پہلے پیدا ہوئے اور جو پہلے پیدا ہوئے وہ ان کو کس نے دیئے کیا انہوں نے خود سے اپنے ماں باپ کو چنا یا خدا نے ان کو ماں باپ ماں اور باپ بنایا یہ بڑی غوربل بات ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اور ایک اور بڑی چیز بہت غوربل چیز ہے کہ ہر بچہ اپنے باپ سے یہ کہتا ہے آپ خدا ہو اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ خدا ہو میں اس کا جواب رکھتا ہوں اور میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ہاں وہ خدا ہیں کیوں کہتا ہوں وہ اس لیے خدا ہیں کہ سب سے پہلا انسان جو اس روح زمین پر پیدا ہوا جس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنائیں پدیش کے پہلے چپٹر کی چھبیس آیت اور ستائی آیت یہ کہتی ہے کہ اس نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبی پر پیدا کیا اور اس نے نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی پھلو اور بڑھو اور زمین کو مامور محکوم کرو جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر جس نے سب سے پہلا انسان تخلیق کیا اس کو اپنی صورت اور اپنی شبی پر بنایا اور اپنی صورت اور اپنی شبی دی اور پھر اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس نے ان کو پیدا کیا جب بنائے گئے وہ کچھ نہیں تھے وہ صرف مٹی اور خاک تھے مگر مگر جب روح پھونکا گیا ان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا تو وہ پیدا ہوئے یہ کس نے کیا یہ خدا نے کیا اور یہ ان کا نام آدم اور ہوا ہے اور آدم اور ہوا جن کے بارے میں کلام مقدس میں آدم کے بارے میں یہ بات لکھی گئی لوکا رسول کی معرفت لکھی گی انجیل اور اس کا چپٹر دوسرا ہے جس میں یہ پورا پیرا گراف ہے جو مسیح یسو کے نصب نامے سے پیچھے تک نصب نام آجاتا ہے اور اینڈ پر جب آدم کا نام آتا ہے کہ کون کس سے پیدا ہوا اور جب آدم کی باری آتی ہے تو لکھا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا تھا اب بیٹا لفظ تو وہاں نہیں لکھا گیا لیکن میں کہہ رہا ہوں بیٹا تھا کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ آدم خدا کا تھا تو پھر جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ بیٹا ہی تو ہے جو اس سے پیدا ہوا اور اب جب اس نے ان کو پیدا کیا ہے تو آپ لوگ آگے ان کی نسل ہو میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ان کی نسل ہوں تو ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا انہوں نے ہم کو پیدا کیا اور انہی میں سے خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو جب خدا سب کچھ کر رہا ہے اور آج کے مجودہ دور میں بھی آپ کا جو باپ اور اپنی باپ کی ماں ہے وہ خدا ہی نے آپ کو دیئے ہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں جو یہ ان سے کہیں کہ آپ کوئی خدا نہیں ہو میں ان کے بارے میں ایک خادم ہونے کے ناتے سے میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ باپ اور ماں خدا کے بعد چھوٹے خدا ہیں وہ لٹل گوڈ ہیں اگر وہ ایسے نہیں ہوتے تو پھر کسی انسان کو باپ کے وسیلہ سے بلیسنگ نہ ملتی خدا نے ان کو باپ اور ماں بنایا اور خدا انہی کے وسیلہ سے برکتیں دیتا ہے اگر ہم ابراہم سے پہلے بھی پڑھتے ہیں تو کچھ نام ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ماں باپ نے رکھے اور ان کا مطلب آگے بتایا گیا ہے کہ ان کے نام کا مطلب یہ ہے تو جو ان کے نام کا مطلب ہوا اسی کے مطابق ان لوگوں کی زندگیوں میں کام ہوا ہے مگر اس کے بعد جب ابراہم سے خدا نصب نامہ شروع کرتا ہے تو خدا نے اس نصب نامے کو اس طرح سے آگاز اس کا کیا وہ ابراہم نے دی ابراہم نے اس کو اپنا اگلا پچھلا سب نصب نامہ بتایا اور آگے اس کو یہ اجازت ملی کہ اب میرے آگا تیدنی آگز جو کچھ اس نے اب ازہاگ کے لئے کہا وہ ہی اس کے لئے ہوا اور آگے جب خدا ازہاگ کو دو بیٹے دیتا ہے جن میں سے ایک کا نام اساو اور دوسرے کا نام یاکوب ہے تو جو برکت ازحاق نے ان کے لیے اپنے موں سے مانگی وہی ان کو ملی اور تیسری گواہی یکوب کی ہے کہ یکوب نے اپنے بارہ بیٹوں کے لیے جو خدا کے حضور مانگا جو اس نے مقرر کیا وہی کچھ ان کی زندگیوں کے لیے ہوا اب یہ تین گواہیاں پوری ہوتی ہیں اور ملتی ہیں بائبل مقدس میں اور کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ ان گواہیوں سے اندکار کرے تو جب ان تینوں کی گواہیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا نے اتنا اختیار ان کے باپوں کو دیا کہ انہوں نے جو کچھ خدا کے حضور ان کے لیے کہا خدا کی طرف سے ان کے لیے وہی ہوا کیونکہ خدا جو ہے وہ سینئر ہے اور آدم جو اس کے اس میں سے پیدا ہوا وہ جونئر ہے اور آپ دنیا کے کسی محکمے میں چلے جائیں سینئر اور جونئر کی ایک ہی بات ہوتی ہے جو سینئر لکھتا ہے وہ جونئر مانتا ہے اور جو جونئر لکھتا ہے وہ سینئر مانتا ہے تو پھر اسی بات پر آپ آپ سب سوچ لیں آج کی نئی جنریشن جو اپنے باپ اور اپنے ماں سے یہ کہتی ہے تم کیا ہو تم کو کیا پتا ہے تم کون ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تم نے تو جانوروں جیسی زندگی گزاری ہے تم تو دھوتیوں میں پرورش پائیے تم لوگوں نے تم جانوروں میں رہے اور تم لوگوں کی جانور جیسی ایک عقل ہے یہ کون ہوتے ہیں آپ یہ باتیں کرنے والے جبکہ جن کو آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں آپ انہی جاہلوں میں سے آپ انہی جانوروں میں سے آپ انہی کم عقلوں میں سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر کون ہے آپ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کہنا بالکل سراسر غلط ہے اور یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے اور پھر ایک چیز اور ہم سیکھتے ہیں نیو ٹیسٹرمنٹ کے مطابق نیو ٹیسٹرمنٹ کے مطابق مسیح یسو جو ہیں آج جن پر ہم ایمان رکھتے اور ان کی تعلیم پر ہم پورا یقین رکھتے اور اسی پر عمل پیرا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو انہوں نے بھی اپنے باپ کا اقرار کیا اور کہا کہ جو کچھ میرا باپ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں اور جو میرا باپ کرتا ہے اس کو میں کرتے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں آپ میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں جو کچھ میرا باپ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں اور جو کچھ میں اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ بتائے تو اگر وہ نہیں ایسا کر سکتا تو اس کو ایسی بات کہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے وہ سرہ سر گناہ کر رہا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی وہ یہ کہی کہ جو کوئی میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے جو مجھ پر یقین رکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے پر یقین رکھتا ہے اور جو مجھ پر یقین نہیں رکھتا وہ میرے بھیجنے والے پر یقین نہیں رکھتا تو اس بات کو بھی اگر آپ لے لیں تو آپ کے باپ اور اپنی آپ کی ماں کو خدا نے بھیجا ہے آپ کے لئے تو آپ اگر ان کی فرما برداری نہیں کرتے تو آپ خدا کی کوئی فرما برداری نہیں کرتے آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بہت پیروکار ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور سرا سر جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کہنا نہ واجب ہے نہ مناسب ہے تو بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آج بیٹے جوان اور بیٹیاں جوان اور بہویں سب نے ایک بات رکھی ہوئی ہے زبانیں اپنی کیا کہوں میں اس زبان پر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے آپ کچھ نہیں جانتے آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں وہ کچھ بھی ہیں مگر تمہارے باپ اور ماں ہیں اور وہ آپ کو جو کہتے ہیں آپ اس کو اگر فالو کرتے ہیں تو آپ خدا کو فالو کرتے ہیں اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ خدا کو بالکل فالو نہیں کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں اوپر سے اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں کہتے تو یہ سرا سر غلط ہوگا سرا سر غلط ہوگا اس لیے میرے پیارے بھائیو اس بات کو گوھر سے آج سیکھ لیں کہ جڑت تم لوگوں کی کہاں سے لگی ہوئی ہے اور آپ اسی جڑت سے پیدا ہو کر جس درخت سے آپ کی شاک پھوٹی ہے آپ اسی درخت کے خلاف بولتے ہیں میں نے یہ آج سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اس پہ بہت سا کلام جتنا خدا نے مجھے دیا ہوا ہے میں اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ بیان کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے اور دنیا کیا کر رہی ہے آج بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ایک بات کی عقل آ گئی وہ خادموں نے سکھا دیا خدا کو دسویں حصہ دیا کریں تو خدا آپ کو برکت دے گا تو دسویں حصہ تو بہت سے لوگوں کو آج دینا آ گیا مگر دسویں حصہ دے کر خدا کی فرما برداری کرنا نہیں آئی یہ دسویں حصہ بھی جو دنیا دے رہی ہے یہ صرف دنیاوی مال و دولت کے لیے یہ دے رہی ہے دنیا اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی بلکہ خدا کو رشوت پر لگا لیا ہوا ہے لوگوں نے کہ ادھر دو اتنا دو اور اتنا زیادہ لو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا کے بینکوں میں لوگ یہ آج سکیموں کے مطابق روپیہ پیسہ جمع کراتے ہیں اتنے لاکھ جمع کراؤ تو اتنے پرسنٹ آپ کو منافع ملے گا تو آپ لوگ خدا کے ساتھ یہی کر رہے ہیں آپ صرف دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی عیش و حرام اور ادھر دنیاوی اسائشوں کے لیے اور اس تمام تر دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے جھوٹ فریب کے ساتھ چلنے کے لیے حرامکاری میں چلنے کے لیے زناکاری میں چلنے کے لیے آپ لوگ اس کا بزنس کر رہے ہیں اس دسویں حصے کا اور خدا کو رشوت پر لگایا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ خدا کے لیے دسویں حصہ دیتے ہیں تو پھر خدا کے لیے دسویں حصہ دینے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے حکموں پر پورے طور پر عمل کریں اور وہ پورے طور پر عمل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے سے اپنے بہن بھائیوں کی عزت کرنے سے اپنے خاندان کی تمام بیٹیوں کی بہنوں کی عزت کرنے سے اپنے بھائیوں کی عزت کرنے سے اپنے عزیزوں کی عزت کرنے کے وسیلہ سے اور خدا کے لوگوں کی عزت کرنے کے وسیلہ سے خادموں کی عزت کرنے کے وسیلہ سے اور دعا میں خدا کے ساتھ پورا دسمہ حصے کا وقت گزارنے کے وسیلہ سے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ خدا کے حکموں کو پورے طور پر فالو کر رہے ہیں اور وہ دسویں حیثہ جو پھر اپنی کمائی کا خدا کے لیے دے رہے ہیں وہ اور زیادہ بیسے برکت ہوتا ہے اور پھر اس برکت میں سے کسی قسم کی عیاشی تماشبینی حرامکاری زناکاری جھوٹ فریب حسد غصہ جھگڑے بغض اور جدائیاں پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ پیسہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو برابر رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جتنے اس پیغام کو سنیں اس پیغام کا ایک ایک لفظ گوھر سے سنیں اور اس کا کوئی بھی آنسر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے وہ بتا سکتا ہے اب کئی لوگ دل میں یہ سوچتے ہوں گے ہم تو ایسا نہیں کر رہے پھر بھی ہم کو یہ کہا گیا جو نہیں کر رہے یہ ان کے لیے کلام نہیں ہوتا یہ اس مجورٹی کے لیے ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ ایسے کاموں کو نہیں کر رہے اور جہاں تک ماں باپ کی عزت کی بات ہے تو اس کے لیے تم کہوں گا کہ بڑا بڑا بڑے بڑے جو ایماندار ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں وہ بھی اس بات میں غلطی پر جا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے باپ اور اپنی ماں کو یہی کہتے ہیں اپنا موں بند رکھو آپ کو روٹی مل جاتی ہے نا شکر کرو آپ کون ہوتے ہیں جو اپنے باپ اور اپنی ماں کو روٹی دینے والے ہیں آپ کو جو کچھ بلیسنگ مل رہی ہے اور آپ کے باپ اور اپنی ماں کی دعاؤں کے وسیلہ سے مل رہی ہے ان کی مہنتوں کی کاوش کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو مل رہی ہے تو آپ اس میں سے ان کے لیے اگر دو روٹی کا بندوبست کر دیتے ہو یا ان کے لیے کسی دواداروں کا بندوبست کر دیتے ہو تو آپ کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں آپ انہی کے وسیلہ سے جو ملا ہوا ہے اسی میں سے ان کی خدمت کر رہے ہو کوئی بڑا احسان نہیں کر رہے کیونکہ خدا ان کے کہنے پر خدا ان کی منت سماجت پر آپ کو دے رہا ہے اور اپنے خزانوں سے دے رہا ہے آپ اگر ایسا سوچیں کہ ان کے وسیلہ سے نہیں ہیں تو آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ہر طرح سے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اس گمراہی سے میں یہ کہوں گا کہ آج خدا کا کلام جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ اس بات کی اگاہی دے رہا ہے کہ اس گمراہی سے باہر نکلو اس گمراہی سے باہر نکلو اور تابع داری اور فرما برداری کی طرف آو باقی کلام بہت سا ہے یہ تو ابھی میں نے صرف ایک اگزمپل کے طور پر یہ باتیں کی ہیں ایک مثال کے طور پر ان کو سمجھیں کیا آپ ایسا نہیں کر رہے آپ کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو خدا کا شکر کریں جو نہیں کر رہا اس طرح کی نافرمانی وہ خدا کا شکر کرے کہ خدا کا اس پر فضل ہے اور ماں باپ کی دعاوں کا اثر ہے فضل ہے اور خدا نے ان کو صحیح طور پر چنا ہے جو ایسا نہیں کر رہے اور جو ایسا کر رہے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ خدا ان کو قبول کرے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نہیں کر رہے تو کیا ہم باب برکت نہیں ہیں ہیں مگر اس کلام کو بھی یاد کریں جو خدا کہتا ہے کہ میں نیکوں اور بدوں دونوں پر ایک جیسا مہیں می برساتا اور ایک ہی جیسا سورج چمکاتا ہوں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ خدا کی طرف سے بڑے باب برکت ہیں یہ برکت کا تو پتہ اس وقت چلے گا جب آپ لوگوں کی عدالت ہوگی پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ برکت کیا تھی وہ برکت تھی یا ہم میں اس جہان کے خدا کی الٹی حرکت بری ہوئی تھی آپ اس جہان کے خدا کی اس الٹی حرکت سے باز آ جائیں اور خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں تو آپ بلیس ہوں گے اور اس کلام کے مطابق اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کریں آخری بات کروں گا تیس منٹ سے زیادہ اور جانا نہیں چاہتا امسال کی کتاب اس کے پہلے چھے آیات پڑھ لیں پہلے باپ کی پہلی چھے آیات کہ وہ کلام کس لیے لکھا گیا اور اس کو لکھنے والا کون ہے اور جو لکھ رہا ہے اس کو جو حکمت ملی ہے وہ کس نے دی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا نے ہی وہ دی ہے اور اس نے خدا کا ہی کلام میرے اور آپ لوگوں کے لیے کلم بن کیا اس کے بعد آپ ساتھویں عید سے لے کر نویں عید تک پڑھیں تو آپ کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنے ماں کی تعلیم جو ہے اس کو ترک نہ کر کیونکہ تو ان پر عمل کرے گا تو وہ باتیں جو تیرے باپ اور تیری ماں تجھے سکھاتے ہیں وہ تیرے سر کا لیے زینت کا سہرہ بن جائیں گی اور وہ تیرے گلے کا توق ہوں گی توق ہار کو کہا گیا ہے کہ وہ تیرے گلے کا ہار بن جائیں گی اس کے ساتھ تیرے گلے کی خوبصورتی ایسی بڑھ جائے گی کہ خدا کا روح بھی آپ کو گلے لگائے گا آپ خدا کے گلے لگنا چاہتے ہیں تو آج ان باتوں پر گوھر کر لیں ورنہ نو عید سے آگے پھر جو ہے وہ وہ بھی کوئی پڑھ لیں اس پر کیا نصیتیں لکھی ہیں کہ اگر تجھے کوئی ایسا بھلائے پھسلائے اور تجھ کو غلط طرح پر لے جائے اور آپ کو یہ کہے کہ ہم گھات میں بیٹھیں اور قتل کر دیں اور جو کچھ اگلے کا ہے وہ چھین لیں اور ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی تو وہ موت کی طرف جاتے ہیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان باتوں پر عمل نہ کرنا تو آج کتنی دنیا ہے جو ایسے ہی سوچ رہی ہے رات و رات میر ہونے کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے یہ تیار ہیں اور اگر ماں باپ منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ سوچو بلکہ محنت کر کے کمانا سیکھو تو اس وقت اس طرف کوئی رجوعی کر رہا ہوتا ماں باپ کے اس حکم کو مانا نہیں جارا اور ان کو رد کیا جاتا ہے تو جو ماں باپ کو رد کرتے ہیں وہ خدا کو رد کرتے ہیں یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں ہر کوئی سننے والا کیلوں کی طرح اس کو ٹھوک لیں جو کبھی اکھڑے نہ جو اس کو اپنے اندر اتار لے گا جو اس کو فہیم ذہن کے ساتھ سمجھ لے گا اور جو خدا کے خوف کو پا لے گا وہی خدا کی حقیقی حکمت کو الہی حکمت کو جو نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہے اور اچھے پھلوں سے لدی ہوتی ہے وہ اس حکمت کو پا لے گا سو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آخر میں یہی کہوں گا ان باتوں پر غور کریں کیونکہ مجھے کہا گیا کہ جی ایسے موضوع پر آپ کلام پیش کریں سو جو خدا نے میری زبان پر رکھا وہ میں نے بیان کیا اور یہ بیان کرنے سے پہلے میری دعا بھی یہی ہے کہ خدا میں نہیں بلکہ تو بولے تو جو خدا بولتا ہے اس کو سمجھیں کیونکہ جو خدا کا کلام بولا جاتا ہے وہ خدا بولتا ہے کوئی انسان نہیں بولتا میں جو آپ کو نظر آرہا ہوں کہ اپنی میری آواز ہے تو یہ میری آواز نہیں یہ خدا کی آواز ہے میں تو ایک خاک کا ذرہ ہوں مگر اس کی قدرت کے وسیلہ سے اس کے لئے استعمال ہوتا ہوں وہ مجھ جیسے ادنا کو بے وقوف کو اور بلکل جاہل کو نہ اہل کو نہ سمجھ کو استعمال کرتا ہے اپنی اس سمجھداری کے لئے جو آپ لوگوں کے لئے رکھی ہے تو اس بات کو گوھر سے آج اپنے اندر اتار لیں اور اس پر سیکھیں اور اس کو اپنے لئے ایک ورد بنا لیں تاکہ یہ باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ ان باتوں کے وسیلہ سے سیکھ لیں اور آپ برکت پائیں خدا کے حضور سے اور کسرت کی برکت پائیں خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے اور آپ لوگ ہمیشہ صدا خوش رہیں اور ہمیشہ اس میں کرتے رہیں اور وہ آپ میں بڑھتا رہے آمین سم آمین